اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنون آمینون اے ایمان والوں ایمان والے ہو جاؤ اے ایمان والوں ایمان والے ہو جاؤ بات سمجھ میں آئی ایمان والوں سے رب کہہ رہا ایمان والے ہو جاؤ مولا ہم تو ایمان والے ہیں تو ہم سے ہی کہہ رہا ایمان والے ہو جاؤ میرے پیارے اس بات کو سمجھو ایمان والوں سے رب کہہ رہا ایمان والے ہو جاؤ ہمارا رب ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ایمان جو تمہیں ملا ہے نا اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہے تم مسلمان ہو تم صاحب ایمان ہو اس کو حاصل کرنے کے لئے تم نے کونسی محنت کی ہے ارے یہ تو میرا فضل ہے کہ میں نے ایک مسلمان کی گود میں تمہیں ڈال دیا تم مسلمان ہو گئے اگر کسی دوسرے کی گود میں ڈالتا تو وہ ہو جاتے اور پیدا ہونے میں تمہارا کیا اختیار ہے یہ تو میرا فضل ہے کہ ہم نے تم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا اور مسلمان کے گھر پیدا کیا اسی ہے تم صاحبی ایمان ہو جائے رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا فضل عظیم ہے کہ ہم نے تم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا تم مسلمان ہو گئے تو اس احسان کی تم قدر کرو اس قیمتی احسان کی تم قدر کرو اور ایمان والے ہو جاؤ اب یہ ایمان کتنا قیمتی ہے جس کو قدر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ایمان کتنا قیمتی ہم سوچتے ہی نہیں کیونکہ آج کی دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہم تو تو نہیں سوچتے ہیں جتنے ہم دنیا کی ضرورت ہے جو دنیا کی ضرورت نہیں اس کے بارے میں سوچتے نہیں میرے پیارے لگے سوچنا پڑے گا یہ ایمان کتنا قیمتی ہے جب آپ اس کی طرف بھی ذہن لائیے جتنی بھی چیزیں آپ کی نظروں میں اس دنیا میں قیمتی ہے ان سب کھولے کر آئیے رشتوں کے حوالے سے اسباب کے حوالے سے دولت کے حوالے سے مطاع زندگی کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں سرمایہ ہوں سب کو لے کر آئیے اور کوئی ایک چیز میں نے سامنے لائیے جو آخری وقت کا قبر تک آپ کا ساتھ دے کوئی ایک چیز بتا دیے دولت رشتے ناتے کوئی ایک چیز بتا دیے جو قبر کی تنہائیوں میں آپ کا ساتھ دے گئی یہ ساری چیزیں دنیا کی دنیا کے اسباب دنیا کے دولت دنیا کی چیزیں دنیا کی رشتے یہ سب اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ زندہ ہیں جسم بے جان ہو جائے گا روح جسم سے نکل جائے گی قبر میں نہ ماں کی ممتہ جائے گی نہ باپ جائے گا نہ بہن جائے گی نہ دوست جائے گا نہ بھائی جائے گا نہ دنیا کی دولت جائے گی یہ سب آپ کے ساتھ صرف اس وقت تک ہیں جب تک آپ زندہ ہو جسم سے روح نکل گئی جسم مردہ ہو گیا کوئی آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا بولو انصاف سے جائے گا کوئی نہیں جائے گا تو دنیا کی ساری دولت ساری نعمت ساری چیزیں اس وقت تک آپ کی ساتھی ہیں جب تک آپ زندہ ہیں لیکن قربان جاؤ اس ایمان کے اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا اگر کوئی چیز ساتھ جائے گی تمہارے قبر میں تمہارے ساتھ تو وہ صرف ایمان ہی ہے جو تمہارے ساتھ ہوا جائے گا تو میرے پیارے بتاؤ جو کسی حال میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑے وہ سب زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں بولو نا میں انتہا کی بات کر دیتا ہوں چونکہ بات مجھے اور بھی آگے کرنی ہے انتہا کی بات کرتا ہوں میرے پیارے ایمان اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے اگر سزا کے طور پر اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا شامتِ عمال کی بنیاد پر اللہ اگر کسی کو جہنم میں ڈال دے گا ہو سکتا ہے ایمان پر خاتمہ ہوا ہو لیکن عمل خراب ہو اللہ نے اس کے گناہوں کے بدلے اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا تو اگر کسی کو اللہ نے اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا تو میرے پیارے قربان جاؤ اس ایمان پر کہ ایمان جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گا مجھے بتاؤ کوئی جہنم میں جائے گا لیکن ایمان ہی ہے جو اس کے ساتھ جہنم میں بھی جائے گا اب ایمان سے پوچھو اے ایمان تو تو جندگ کا پھول ہے تو جہنم میں اس کے ساتھ کیسے آ گیا تو قربان جاؤ اس ایمان کے ایمان بولے گا ارے اس کے برے وقت میں جب دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑ دوں اور میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر جنت میں کون لے کر جائے گا ارے مہی تو ہوں جو جنت میں لے کر جاؤں گی کتنا قیمتی ہے میرے ایمان میرے پیارے اس کی قدر کرو قدر کرنے کا مطلب جو ایمان کے تقاضے ہیں اسے پورا کرو اس کی ریکوارڈمنٹ کو فل فل کرو اس کے تقاضوں کو پورا کرو میرے پیارے یہ ہے یا ایمان آمنو آمنو تو ہم تو مسلمان ہیں لیکن میرے پیارے کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان اس انداز کے ہیں آج کہ باپ ابو الکلام بیٹا عبدالسلام یہی ہے اسلام نہ آگے کچھ معلوم نہ پیچھے کچھ معلوم بس ایک مسلمان کی گوھر میں پیدا ہو کر ہم مسلمان ہو گئے براستن مسلمان ہیں تو یاد رکھئے صرف رسمی اور اسمی قسم کا مسلمان بننے سے اب کام چلنے والا نہیں ہے میرے پیارے رب کے فل سے تم مسلمان بنے ہو صاحبِ ایمان بنے ہو تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنی زندگی کو رب کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کرو یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے میرے پیارے ایمان کے تقاضے کیا ہیں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں اس پر عمل کرنا یہ ایمان کا تقاضہ ہے اخلاقیات کے باب میں حقوق کے باب میں جس کے جو حق ہیں انصاف و عدل کے ساتھ اس کے حق کی ادائیگی کرنا اچھے اخلاق اچھے کردار مربت عفو و درگزر اس سے کام لینا یہ ایمان کے تقاضے ہیں اگر ہم صاحبِ ایمان ہو کر ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو ہم نے ایمان کا حق کیا عادہ کیا میرے پیارے کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ایمان کا حق ادا کیا جائے چونکہ یہ نعمت عظیم ملی ہے ہمیں صاحبِ ایمان اللہ نے بنایا ہے ہمیں اور یہ بڑے ہماری جانوں پر احسان کیا ہے یہ عظیم نعمت ہمیں دی ہے تو اس نعمت کی قدر کرو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو میرے پیارے اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو پانچ وقت کی نماز پڑھو آج ہم کیا کرتے ہیں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا پانچ وقت کے نماز پڑھنے کا تو کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو شریعت کی جگہ طبیعت سے نماز پڑھتے ہیں شریعت نے پانچ وقت کا دیا ہے اور طبیعت کی حساب سے خجر پڑھی تو زہر نہیں زہر پڑھی ہے تو اثر نہیں اثر پڑھی تو مغرب نہیں یہ چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں نہیں میرے پیارے ہم صاحبِ ایمان ہیں اللہ کی رضا اور خشنوبی کی مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے اور آج کے دور میں میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا یہ بھی عظیم احسان ہے کہ اس نے اتنی عظیم نعمت یہ نماز جیسی عظیم نعمت اس نے فرض کی تاکہ اس نعمت سے کوئی بھی مومن محروم نہ رہے اس نے پاون کیا ہے اسی فرض کی حیثیت سے اسے مت دیکھو اسے عظیم نعمت کی حیثیت سے بھی دیکھو یہ عظیم نعمت ہے عارفین کہتے ہیں حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر یہ نماز جیسی نعمت ہمیں عطانہ کی ہوتی تو کوئی بھی عاشق عشق کی سوگش سے اپنے وجود کو بچا نہیں پاتا یہ نمازی ہے جب عشقی آگ لکتی ہے سینوں میں اور نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو عشقی آگ کو تھنڈی یہ نماز کرتی ہے کتنی عظیم نعمت ہے میرے پیارے اور آپ کے لیے بھی بات بتا دو یہ نماز کتنی قیمتی اور عظیم نعمت ہے جس کو ہم بوجھ سمجھنے لگے ہیں کہتے ہوئے بھی تکلف ہوتا ہے ہمیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پورا وقت چائے خانوں میں بیٹھ کر ہمیں اس بات کے لیے وقت مل جاتا ہے ہماری جو قوم کی جو انفارمیشن ایجنسی ہے نا وہ سب ہر محلے کی نکڑ کی چائے کی دکان ہیں آنکھ کھلتی ہیں آنکھ ملتے ہوئے چائے کی دکان میں بیٹھ جاتے ہیں مزد نہیں آتے ہیں یہ سچائی ہے ساری انفارمیشن جو ملتی ہے وہاں سے اتنے ایڈوانس ہیں ہم اتنے ایڈوانس ہیں کہ صاحب ہمیں وہ خبر بھی ہوتی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نہیں آتی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کا وجود نہیں ہوتا لیکن چائے کی دکان پر انفارمیشن آج بائیڈن یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا پرسڈن اپنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر رو رہا تھا اب یہ خبر پوری انٹرنیشنل میڈیا میں ڈھونڈ ڈالی نہیں ملے گی لیکن چائے کی دکان میں ملے گی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے میرے پیارے اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن خدا کے گھر آ کر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے پیارے یہ عظیم نعمت کو پہچانو کتنی عظیم نعمت ہے آپ دیکھو یہ بھائی کے دلوں میں بھائی کے لیے کیا محبت ہے محبت کا میار کیا ہے باپ کی دلوں میں بیٹوں کے لیے بیلو شفقت نہ رہی ضرورت کی شفقت ہے بیلو شفقت نہیں ہے بیٹے کی دلوں میں باپ کیلیے وہ عقیدت کی عزت نہ رہی پڑوسی کو پڑوسی کا خیار نہ رہا ایک مسلمان کی دلوں میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ حمددی وہ صافٹ کارنر وہ ایک محبت جو ایک مومن کو مومن سے ہوتی تھی وہ نہ رہی آخر ان سب کی وجوہات کیا ہیں ان سب کی وجوہات یہ ہیں کہ گناہوں کا ایک دبیز پردہ ہمارے قلب پر بیٹھ گیا اور ظاہر ہے کہ جو قلب کی روحانیت ہے ایمان کی جو روشنی ہے جو یہ سب خوبیاں ہمارے اندر پیدا رکھتی تھیں وہ سب ان گناہوں کے دبیز پردے کی نیچے دب گئی ہیں تو مروتیں ختم ہو گئیں محبتیں ختم ہو گئیں اخلاق ختم ہو گیا افوہ درگزر کا ذوق و جذبہ ہم سے جدا ہو گیا بھائی کی دلوں میں بھائی سے محبت نہ رہی یہ سب اس کے اثرات ہیں میرے پیارے یہ جو گناہوں کا دبیز پردہ ہمارے قلبوں پر جمع ہو گیا ہے اس لیے جو ہماری پہچان تھی وہ پہچان ہماری زندگی سے نکل گئی صرف اسمن اور رسمن ہم مسلمان تو ہیں لیکن حقیقتاً اسلام کے تقاضوں کو اسلام کی جو ایجنٹیفکیشن تھی پوری دنیا میں ہماری زندگی اس سے بہت دور نظر آتی ہے میرے پیارے یہ تنے دبیز پردے پڑ گئے ہیں گناہوں پہ اب اس تناظر میں آئیے ذرا دیکھیں کتنی ضرورت ہے نماز کی کتنی ضرورت ہے نماز کی اللہ کے پیر حبیب آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ابھی وہ اللہ اکبر کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ اللہ بار ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے فرشتو جاؤ یہ بندہ مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے یہ پاک تو پہلے سے تھا بضو کر کے اس نے اپنے آپ کو نماز کے لائق بنا دیا یہ ظاہرا پاک تو ہو گیا لیکن گناہوں کی جو نجاست اس کے سینوں میں ہے وہ جو گندگی ہے اسے صاف کرنے کی یہ قدرت نہیں رکھتا طاقت نہیں کہ صاف کر لے اور یہ آ رہا ہے مجھ پاک کی بارگاہ میں تو ظاہر ہے مجھ پاک کی بارگاہ میں جب آ رہا ہے بھی صاف ہونا چاہیے اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے ظاہر اس نے صاف کر لیا باطن کو صاف کرنے کا یہ قدرت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا کہے فرشتہ جاؤ اس کے اندر جتنے گناہ ہیں اس کی جو نجاستیں ہیں سب اس سے الگ کر لو سب اس سے الگ کر لو اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے نماز میں حاضر ہو جائے ایک فرشتہ آتا ہے اس کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو اس سے الگ کر لیتا ہے ایک گٹھی بان کر دیتا ہے اب وہ نماز میں ظاہر پہلے ہی سے پاک تھا فرشتہ نے اس کا باطن پاک کر دیا اس پاک کی باردہ میں وہ حاضر ہو گیا مکمل پاک ہو کر اب وہ نماز پڑ چکا فارغ ہوا نماز سے جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا فرشتہ نے رب کی حضور کہا مولا تیرے حکم سے جب یہ نماز پڑھنے آیا تھا تو تیرے حکم سے اس کے گناہوں کو میں نے اس سے الگ کر لیا تھا اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا اب اس کے گناہوں کا کیا کروں اللہ کی رحمت مسکرہ پڑتی ہے مشید بول پڑتی ہے ارے فرشتہ جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو میرے پیارے کتنی عظیم نعمت ہے میرے پیارے اب دعا تصور کرو آج گناہوں کا بیلنس بڑھتا جا رہا ہے نیکیوں کا گھٹ رہا ہے حسد سارے عمالِ حسنہ کو کھا جاتی ہے بغض و عناب گستاخ بناتی ہے گستاخی جو ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے اور یہ سب کام روز ہم ذوق و شوق میں کر رہے ہیں اب ان سب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اب تصور کرو فجر پڑھ لیا آپ نے سارے گناہ آلک چار گھنٹے کا وقفہ پھر بیچ میں گناہ ہو گیا زہر پڑھ لی سارے گناہ باہر پھر زہر اور اثر کے درمیان ڈھائی گھنٹے کا وقفہ پھر آپ نے اثر پڑھ لی جو بیچ میں گناہ ہوئے وہ باہر پھر اثر اور مغرب کے درمیان ایک سوا گھنٹے کا وقفہ اس بیچ میں اگر کوئی گناہ ہو گیا پھر اعلق پھر آپ نے اشاہ پڑھ لی پھر جو ہے مغرب اور اشاہ کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فرشتوں نے اسے دور کر دیا اشاہ پڑھ کے جب سوئے تو سارے گناہ باہر تھے اگر اس حالت میں رب نے آپ کی روح کو طلب کر لیا تو میرے پیارے آپ کا وجود اب مجھے بتاؤ جب ہر وقت ہر نماز کے بعد آپ کے گناہ آپ سے الگ کیے جا رہے ہیں تو کیا بیلنس میں گناہ بچا بیلنس میں تو گناہ بچا ہی نہیں اور جب گناہ نہیں بچے گا تو میرے پیارے پھر یہ قلب ہے آپ کا جہاں ایمان ہے اس کے اوپر یہ گناہوں کی دبیت چادر نجاست کی پڑ گئی ہے وہ ہلکی ہوتی جائے گی اور پھر وہ ایمان کا نور آپ کے وجود پر سایہ فگر ہوگا تو پھر آپ کو پتا چلے گا محبت میں کیا لذت ہے مروت میں کیا مزا ہے اب وہ درگزر میں کیا کیا مزا آتا ہے یہ تب آپ کو پتا چلے گا ابھی تو نجاستوں سے دبے ہوئے ہیں اس لئے محبت میں کوئی لذت نہیں کوئی آپ کو ذوق نہیں ہے آپ کو مروت میں کوئی ذوق نہیں معلوم ہوتا معاف کر دینے کا آپ کو کوئی شوق نہیں ہے میرے پیارے یہ زندگی جی رہے ہیں اگر یہ زندگی سے نکلنا ہے تو آپ کو یہ فارمولہ اپنا نہ ہوگا قرآن نے کہا تھا پریکٹیکل کر کے دیکھ لو نماز کے پاؤں اپنے آپ کو بنا لو پھر تمہاری سوچ خود بخود بدل جائے گی خود گرزی کے زندگی جی رہے ہو پھر دیکھنا دوسروں کے لئے سوچ تمہارے دماغ میں آ جائے گی آج کا زمانہ ہے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں میرے پیارے کہ جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا سکون نہیں آئے گا یہ بولی ہے ہماری حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ دعویٰ کرنے والے کی بدلہ لینے سے سکون ملتا ہے وہ جھوڑ بھوتے ہیں آج تک مجھے نہیں ملا کوئی شخص جو بدلہ لینے کے بعد جسے سکون ملا ہوئی بدلہ لینے کے بعد بیچینی بڑھی ضرور ہے سکون نہیں ملا ملی نہیں سکتا اس لئے کہ بدلہ لینا یہ رب کو پسند نہیں ہے اور جو رب کو پسند نہیں اس میں سکون کہاں سے ملے گا ہاں معاف کر دینا یہ رب کو پسند ہے میرے پیارے بدلے سے نہ سکون ملا ہے نہ ملے گا ارے کسی کو معاف کر کے دیکھو پھر کیا سکون ملتا ہے اس لئے کہ معاف کرنا افو درگزر سے کام لینا یہ رب کو پسند ہے اور جو چیز جو عمل رب کو پسند والا ہوتا ہے سکون وہیں ملتا ہے میرے پیارے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک شخص تھا بڑا جواری اور شرابی تھا بڑا ظالم تھا بڑا شرور تھا بڑا صفاق تھا وہ لوگوں سے بھی نہیں بنتی تھی اور گھر میں جب آتا تھا شام کو کام کاش تو کچھ کرتا نہیں تھا بلا وجہ کوئی نے کوئی بہانہ بنا کر اپنے بھی بچوں کو مارتا تھا سب اس سے بڑے پریشان تھے اس پوری دنیا میں ایک ہی اس کا دوست تھا جو اس کی بات کو سنتا تھا باقی اس سے کوئی بولتا بھی نہیں تھا وہ شخص مر جاتا ہے مرتا ہے تو وہ جو دوست تھا اس نے اس کو خواب میں دیکھا دیکھا بڑا پریشان حال ہے تو اس نے کہا کہ اب تمہیں پتا چلا دنیا میں ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے شدید محاذبہ ہوا ہوا نا سزا ملنے ہی ہوگی نا وہ شخص رونے لگا کہ ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو میں تو بہت بڑا مجرم تھا بڑا میں نے پاپ کیا بڑا ظلم کیا مجھے تو سزا بہت زیادہ ملنے والی تھی جب اس نے کہا ملنے والی تھی کیا مطلب تجھے سزا ملی نہیں کہ نہیں اللہ کریم نے میری سزاؤں کو ماف کر دیا وہ شخص حیرت نے تیری سزا کو ماف کر دیا اتنے بڑے پاپی کو اللہ نے ماف کر دیا تیرے پاس وہ کونسا اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے ماف کر دیا کہا یہ بس میری قسمت تھی کوئی عمل نہیں تھا تم صحیح کہتے ہو ہوا یہ تھا کہ ایک دن میں اپنے گھر آیا روز آتا تھا تو وجہ بنا بنا کے جھوٹی باتوں پر اپنی بیوی کو مارتا تھا بچوں کو مارتا تھا لیکن ایک دن جب میں گھر آیا میری بیوی نے اس دن دال بنائی تھی اور دال میں نمک بہت زیادہ تھا تو اس دن مارنے کی میرے پاس بڑی وجہ تھی دال میں نمک زیادہ ہے بلا وجہ میں مارتا تھا اس دن تو میرے پاس وجہ تھی لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آیا کہ آر روز تو مارتا ہوں اور روز ہی کھانا بنا گئے کھلاتی کچھ بولتی نہیں چلو ہو گیا ہوگا نمک زیادہ پڑ گیا ہوگا آج کچھ نہیں بولتا ہوں اس دن جو میں نے اس کو معاف کیا اس معاف کرنے کے بدلے اللہ نے ساری خطاوں کو میں نے معاف کر دیا میرے پیارے یہ ایمان کے تخاظے ہیں جسے پورا کرنا ہے اخلاقیات کے باب میں ایمانیات کے باب میں احکام و فرائض و معمولات کے باب میں مسلمان بننا ہوگا بن کے دے دیکھو تم کہتے ہو کہ امریکہ بڑا ترقی کر رہا ہے دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے نہیں میرے پیارے دنیا ترقی نہیں کر رہی ہے دنیا تو نیچے جا رہی ہے آج کا انسان ترقی نہیں کر رہا ہے غلط ہے یہ ثابت کرو کہ انسان ترقی کر رہا ہے انسان اگر ترقی کرتا تب یہ بات مانی جاتی جب انسانیت ترقی کرتی ہے انسان ترقی نہیں کر رہا ہے دنیا کی چیزیں ترقی کر رہی ہیں انسان تو گرتا جا رہا ہے انسان نے پڑھیں ایک لوہے کے اوپر توجہ ڈالی اس کا استعمال نکالا اور استعمال نکالتے ہیں نکالتے ہیں ایک ایسے لوہے کے ٹکڑے کو مشینریز کے ذریعے شیپ دیا کہ وہ لوہہ جو زمین میں پڑھا ہوا تھا آج ہوائی جہاز بن کے آسمانوں میں بڑھا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے نے ترقی کی انسان تو وہیں کھڑا ہے انسان نے ترقی نہیں کی ہے انسان تو زوال کی طرف گیا زوال کی طرف گیا ہے یہ کیسا انسان ہے کہ ایک انسان کا قتل کر کے سکون محسوس کرتا ہے ایک انسان انسان کی لاشوں پہ اپنی کرسیاں رکھ کے اپنے اتدار کو چلاتا ہے یہ انسانیت ہے انسان تو لفظ انس سے بنا ہے اور انس کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے کے گویا انسان کا خمیر ہی محبت اٹھایا گیا ہے وہ انسان ہی کیسا جس کے دل میں محبت نہ ہو وہ انسان ہی کیسا جس کے پاس مربت نہ ہو وہ انسان ہی کیسا جس کے لیے وہ ادھر گزر نہ ہو وہ انسانی کیسا جس کے اندر انسانیت نہ ہو میرے پیارے اگر انسان ترقی کرتا تو یہ انسان پھر کوئی ایٹم بم نہ بناتا کوئی ہائیڈوجن بم نہ بناتا کوئی پیٹریارٹ میزائل نہ بناتا کوئی سکٹ میزائل نہ بناتا یا کوئی کروڈ میزائل نہ بناتا بلکہ وہ ایسے بم بناتا جو انسان کو ہلاک نہیں بلکہ ایسے بم بناتا کہ ایک بم کسی شہر میں مار دیا جائے تو اسے سارے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جائے گا پھر انسان کو بچانے کے لیے وہ کچھ کرتا انسان کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں کرتا اگر انسان ترقی کرتا تو پھر یہ کرتا یہ انسان نے ترقی نہیں کیا ہے انسان نے تو حیوانیت کا جامعہ پہن لیا ہے یہ حیوانوں کا کلچر ہے یہ حیوانوں کی عادت ہے یہ حیوانیت ہے کہ کسی کو مار کر وہ خوش زدہ ہوتا ہے لیکن آج کے انسان نے مار کر شام کی سیریہ کی زمین پر لاکھوں انسانوں کا قتل کر کے تو چہروں پر مسکراہت لاتے ہو یہ افغانستان کے اندر ہزاروں کو قتل کر کے ساری دنیا میں قتل عام کر کے لوگ اپنی سپیریٹی کو ثابت کر رہے ہیں کہ وی آر سپیریئر کیسے سپیریئر ہیں سیریہ میں لاکھوں آدمی گمارہ اس لیے ہم سپیریئر ہیں کیوں سپیریئر ہو افغانستان میں قتل عام کیا اس لیے سپیریئر ہیں کیوں سپیریئر ہو افغانستان میں عراق کے اندر ہم نے پورے شہر کو شمسان بنا دیا اس لیے ہم سپیریئر ہیں دعویٰ سپیریئر پاور یہ کر رہا ہے کہ ہم نے اتنی ہلاکتیں کی اس لیے ہم سپیریئر ہیں یہ انسانیت ہے میرے پیارے انسان نے ترقی نہیں کیا ہے کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ آج کا دنیا کا انسان جس سلیبس کو پڑھ کر دنیا کی چیزوں کو ترقی دے رہا ہے فیزکس میں کامیسٹری میں بائیلوجی میں بوٹنی میں ماتھیمیٹکس میں ہسٹری میں جگارفیا میں شوشل پولٹیکل سائنس میں کوئی بھی کتاب مجھے اٹھا کر دے بتا دو کہ کسی بھی کتاب میں کسی بھی بک میں کوئی ایک ایسا چیپٹر ہے کہ ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا ترز دے رہا ہو کسی بھی کسی بھی کتاب میں کتاب میں کسی کوئی بھی چیپٹر تو میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کی بات کرتا ہو تو جب ہی نہیں تو اچھا انسان کیسے بنے گا ان سیلبس کو پڑھ کے لوگ سائنٹس بن رہے ہیں چیزوں کو ترقی دے رہے ہیں انسانیت زوال ہو رہی ہے پوری دنیا میں اگر ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا لسن کہیں موجود ہے چپٹر کہیں موجود ہے درست کہیں موجود ہے تو صرف دین اسلام میں ہے قرآن میں ہے نبی کے فرمان میں میرے پیارے بولو انصاف سے بولو کیا تمہاری ضرورت صرف ایک انجینئر کی ہے کیا تمہاری ضرورت صرف ایک ڈاکٹر کی ہے کیا تمہاری ضرورت ایک آئی ٹی انجینئر کی ہے کیا تمہاری ضرورت ایک بینکر کی ہے کیا تمہاری ضرورت ایک آئی ایس کی ہے کیا تمہاری ضرورت ایک آئی پی ایس کی ہے کیا تمہاری ضرورت پی سی اے جے کی ہے تم سے وہی چاہتے ہو میرے پیارے آئی ایس بن جائے گا اچھا انسان نہیں بنے گا تو گھر کے باہر تمہیں وہ چوکیدار بنا کے رکھے گا آئی پی ایس بن جائے گا اچھا انسان نہیں ہوگا تو راک میں بڑھاپے میں تمہاری کھانسی سے اس کی بیوی کو تکلیف ہوگی وہ تمہیں کسی اول ہاؤس میں ڈال دے گا میرے پیارے ضرورت اچھے انسان کی ہے صرف انجینئر کی نہیں ہے صرف ڈاکٹر کی نہیں ہے ڈاکٹر بنے لیکن اچھا انسان بنے آئی جی بنے اچھا انسان بنے آئی پی ایس بنے اچھا انسان بنے پی سی ایس بنے اچھا انسان بنے اچھا انسان نہیں ہوگا تو میرے پیارے انجینئر ہوگا بریش کارپریشن میں انجینئرنگ کی وہ نوکری کر رہا ہوگا تو پھر ایسے بریش بنائے گا ایسے بریج بنائے گا جو چار دن کے بعد ٹوب جائے ہزاروں انسان اس بریج کی نیچے تبکہ مر جائے اچھا انسان نہیں ہوگا تو ایسا ہی انجینئر ہوگا لیکن انجینئر کے ساتھ ساتھ اگر اچھا انسان ہوگا تو وہ یہ سوچے گا ایسا بریج نہ بنایا جائے جس سے انسان کی موت ہو جائے وہ انسان کی فلاح و سلاح کے لیے سوچے گا تو میرے پیارے صرف ہمیں اور تمہیں نہیں دنیا کو ضرورت ہے کہ سائنٹسٹ بھی ہو لیکن ساتھ میں اچھا انسان ہو دنیا کو ضرورت ہے کہ ایک اچھا ایڈمیسٹریٹر ہو لیکن اچھا انسان بھی ہو ضرورت ہے دنیا کو ایک اچھا سیاستدہ ہو لیکن پہلے ایک اچھا انسان بھی ہو ضرورت ہے دنیا کو ایک اچھا ایک ایسا سائنٹس بنے ایک ایسا انجینئر ہو ایک ایسا آئی پی ایس ہو ایک ایسا پی سی ایس ہو ایک ایسا جسٹس ہو جو ان سب کے ہونے سے پہلے ایک اچھا انسان بھی ہو کسی مذہب کے پاس نہیں ہے دنیا کے کسی سنے بس میں نہیں ہے دنیا کے کسی لٹریچر میں نہیں ہے اگر ہے تو صرف قرآن میں ہے نبی کے فرمان میں ہے ہم سبی ہیں سرکار کلا ہم سبی ہیں سرکار کلا پیدانی نخدوم سمنہ پیدانی نخدوم سمنہ آلے رسول آلے رسول میرے پیارے میں اس مقام پر پہوں گا کہ اچھے انسان کی ضرورت تو پوری دنیا انسانیت کو ہے کاش کہ دنیا کے یہ سپر پاور لوگ ایک سپریٹی کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہوتے تو آج دنیا ہلاکت و تباہی کے دہانے پر نہ کھڑی ہوتی بلکہ دنیا میں امن و سکون ہوتا لیکن میرے پیارے افسوس کہ وہ اچھے انسان تو نہیں ہے سب کچھ ہے اس لئے دنیا کو تباہ کر کے اپنی کامیابی سوچ رہے ہیں میرے پیارے یہ سب وہ لوگ ہیں جو گمگشتہ راہ ہیں منزلوں سے بھٹک گئے ہیں انہیں منزلوں کا پتہ نہیں ہے وہ نادان سمجھو انہیں لیکن میرے پیارے تم تو وہ قوم ہو جسے منزل بھی معلوم ہے راستہ بھی معلوم ہے مقام بھی معلوم ہے تمہاری انتہا بھی معلوم ہے تمہارا مقام بھی معلوم ہے تم کیسے بھٹک گئے اس لئے میرے پیارے اگر وہ اس ضرورت کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں لیکن راستہ ان کے پاس نہیں ہے تم تو جانتے ہو کہ اچھا انسان تو دین ہی بناتا ہے قرآن ہی بنائے گا اسلام ہی بنائے گا تو میرے پیارے تم نے کیوں اس چیز کو چھوڑ دیا ہے اس لیے میرے پیارے میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچے کو آئی ایس بناو نو پرابلم آئی پیس بناو نو پرابلم پی سی ایس بناو نو پرابلم بینکر بناو نو پرابلم جسٹیس بناو نو پرابلم آئی ٹی انجینئر بناو نو پرابلم الیکٹیکل انجینئر بناو نو پرابلم سیویل انجینئر بناو نو پرابلم میکنیکل انجینئر بناو نو پرابلم لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھا انسان بھی بناو اچھا انسان بھی بناو آج دنیا کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے جو دنیا کے پاس اچھے انسان نہیں ہے اس لیے تباہی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں انسانیت کو بچانا یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے انسانیت کو ہلاک کرنا وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں میرے پیارے وہ نہیں سمجھتے انہیں نہ سمجھنے دو لیکن تم تو قومی مسلم ہو تم تو اس پر عمل کرو اس لئے لازمی ہے میرے پیارے اس بیٹے کو کیسے پتا چلے گا کہ باپ کا مقام کیا ہے کیسے پتا چلے گا چونکہ جو سلیبس کالیج یونسٹی میں پڑھ کر وہ انجینئر بنا ہے اس میں تو بتایا نہیں گیا ہے کہ باپ کا کیا مقام ہے ہاں اگر وہ تمہارا انجینئر بیٹا قرآن پڑھے ہوتا تو قرآن کی وہ آواز اس کے کانوں میں انجینئر بننے کے بعد بھی رہتی کہ اپنے باپ کو اوف تک مت کہو اوف تک مت کہو جب اس کی طبیعت میں فساد پیدا ہوتا آپ کے اپنے کسی کامیابی پر اسے غرور آتا آپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ کسی کام کے لائق نہیں ہے میں کامیاب انسان ہوں اس طرح کا فساد اس کے ذہن و فکر میں پیدا ہوتا اور وہ آپ سے کچھ بے عدبی کرنے کا خیال اس کے دماغ میں آتا فوراں قرآن میں پڑھے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے مجھے پڑھا تھا تم نے یہ میں نے کہا تھا کہ اپنے باپ کو اوف تک نہ کہو قرآن کی وہ آیت اگر اس کے سماعتوں سے ٹکڑا جگی تو اس کے ہاتھ رک جاتے تم آپ پر ظلم کرنے کے میرے پیارے اس پر عمل کیجئے جہاں یہ ساری تعلیمات ضروری ہے کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیو یہ منامکن کیسے ہو گیا آپ کی زبان اردو ہے آپ کی زبان ہندی ہے مادری ٹرنگ کیا ہے آپ کی ہندی ہے آپ کی اردو ہے یہی تو ہے نا انگلیس تو آپ کی زبان نہیں تھی نا انگلیس سیکھ لیا آپ میں کیوں ضرورت کو اہمیت دی تو انگلیس سیکھ لیا آپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہو اہم سمجھتے ہو اسے کر گزرتے ہو فرنگ سیکھ لیتے ہو جرمن سیکھ لیتے ہو رشین سیکھ لیتے ہو اسپینش سیکھ لیتے ہو باہر جانا ہے زبان سیکھنا ہے سیکھ بھی لیتے ہو اس لئے کہ آپ اس کو ضروری سمجھتے ہو اپنی ضرورت دنیاوی ضرورت کو اہمیت دیتے ہو میرے پیارے دنیاوی ضرورت کو اتنی اہمیت مت دو کہ آخرت کی ضرورت بھول جاؤ میرے پیارے اگر یہ دنیاوی ضرورت تھی اہم تھا زبانیں سیکھ لیں تو اس کو پڑھنا آپ کی دنیاوی ضرورت بھی ہے اخروی ضرورت بھی ہے قرآن عربی میں ہے اسے بھی تم اہم ضرورت سمجھو تو تم عربی بھی سیکھ سکتے ہو قرآن پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہو انسان نے کسی بھی لینگویج کے بارے میں کسی بھی لینگویج کے فانڈر نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس زبان کے سیکھنے والوں کے لیے ہم اس زبان کو آسان کر دیتے ہیں کیا کسی فرنچ میں ہے یہ جرمن میں ہے یہ پیٹش میں ہے یہ انگلیش میں ہے کسی نے دعویٰ کیا ہے کسی زبان کے بانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس زبان کو سیکھنا جو چاہے اس کے لیے ہم اس زبان کو آسان کر دیتے ہیں میرے پیارے دنیا کی کسی بھی لینگویج کے فانڈر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم میری زبان سیکھو گے تو اسے ہم آسان کر دیں گے لیکن یہ واحد عربی زبان ہے کہ تم قرآن پڑھو پڑھنا چاہو گے اسے پڑھنا ہم تمہارے لئے آسان کر دیں میرے پیارے ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچانو لوگ کہتے ہیں میں اسے یہ کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کیا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنی ایجنٹیفیکیشن اپنی شناف اس نے کھو دی ہے وہ بھی سمجھنے لگا محسوس کرنے لگا عمل کرنے لگا اس بات پہ کہ دنیا جس طرح سے جی رہی ہے وہ آئی ہے کمانا ہے کھانا ہے اچھا مکان بنانا ہے اپنا سیکسے سر اپنے بات کے لیے دنیا میں چھوڑنا ہے اس کے لیے کچھ سرمایہ بنا دینا ہے دنیا سے چلا جانا ہے یہ کام تو دنیا کا ہر انسان سوچ کر دیا میرے پیارے تم نے یہیں اپنی شناف کھو دی اے قوم مسلم تم صرف دنیا میں کمانے اور کھانے کے لیے اور اپنے بات اپنا وارث چھوڑ کر دنیا سے جانے کے لیے روی زمین پر نہیں رکھے گئے ہو بلکہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیرہ امتن او خرجت لن ناز تمہیں بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا کیوں بہترین امت ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دو اور بھرائیوں سے روکو اس لیے تم بہترین امت ہو میرے پیارے تم کیسے بھول گئے کہ تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو تم تو خیرے امت کا تاج تمہیں پہنایا گیا ہے خیرے امت کے خطاب سے تمہیں مشرف کیا گیا ہے سب سے بہترین امت کہا گیا ہے کتنی حیرتر افسوس کی بات ہے کتنا بڑا سانحہ ہے یہ کتنی بڑا حادثہ ہے کہ وہ رب کائنات وہ کریٹر ہول او دی ورٹ وہ سنسار کا رجائیتہ وہ مالک کائنات جس قوم کو خیرے امت کہہ رہا ہے وہ قوم امریکہ کو سپیریئر کہہ رہی ہے چاپان کو سپیریئر کہہ رہی ہے جرمنی کو سپیریئر کہہ رہی ہے اسپین کو سپیریئر کہہ رہی ہے جاغو جاغو اے قائم مسلم جرمنی سپیریل نہیں ہے اسپینیس سپیریل نہیں ہے یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ سپیریل نہیں ہے روح زمین پر اللہ نے اگر کسی کو سپیریل بنایا ہے تو وہ قوم امت محمدیہ کو بنایا ہے قوم مسلم کو بنایا ہے اسلام کو بنایا ہے نارے تکبیل نارے نسابہ نارے حنیدی قائدے میرے پیارے اس خیال کو دماغ سے نکالو نکال پھیکو We are superior امریکہ is not superior جرمنی is not superior بیٹیشن is not superior اسپینیس is not superior We are مسلم So we are superior ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم سپیریل نارے رسالت نارے رسالت جلسے دستار بندی حضور قائد ملت واہ 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 ہم superior تھے آج نہیں ہیں جس دن اپنے آپ کو پہچان لیں گے پھر superior ہو جائیں گے پھر superior ہو جائیں گے میرے پیارے ہم superior تھے تو کیوں تھے نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں اور ہوں گے تو کیسے ہوں گے خان کا ہی آدمی ہوں راستے میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا راستے میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ہم superior تھے اس لئے تھے کہ ساری دنیا کو ہم دے رہے تھے ہم superior تھے دنیا ہم سے لینے والے تھے ہم دنیا کو دینے والے تھے ہم superior تھے آج پھر ہم نے کیا کیا superior نہیں ہے اس لئے کہ ہم لینے والے بن گئے ہم لینے والے بن گئے جس دن پھر دینے والے بن جائیں گے پھر superior ہو جائیں گے for example مثال کے دور پر دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں آپ نیچے بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو میں دے رہا ہوں تو اوپر بیٹھا ہوں آپ لے رہے ہو تو نیچے بیٹھے ہو یہ halogen مجھ سے بھی اوپر ہے مجھ سے بھی اوپر ہے یہ کیوں اوپر ہے اس لئے کہ روشنی دے رہا ہے اگر یہ اوپر روشنی نہ دیتا تو نہ آپ مجھے دیکھتے نہ میں آپ کو دیکھتا نہ آپ کچھ لے پاتے نہ میں کچھ دے پاتا اس لئے اس روشنی کی ضرورت مجھ سے بھی زیادہ ہے تو یہ مجھ سے بھی اوپر ہے آپ دیکھو یہ دے رہا ہے تو اوپر ہے لیکن انصاف سے بولو اگر یہ فیوز ہو جائے تب بھی یہاں رہے گا تب بھی یہاں رہے گا یہاں تو نہیں رہے گا کسی نالی میں پڑا رہے گا نالی میں جو ڈالیں کوئی اس کو سنبھال کے گھر میں تھوڑی رکھے گا فیوز بلگ کوئی گھر میں رکھتا ہے کیا اٹھا کے نالی میں پھیکتا ہے بس یہی مثال ہے میرے پیارے دینے والے تھے تو بلندیوں پر تھے لینے والے ہو گئے تو نیچے اسی دنیا نے ہمیں ڈال دیا ایک اگزامپل اور دیکھو اس جمعی کی زمرین پر بھی کسی نہ کسی کا نام تو مہددین ہو گئی ہوگا وہ بیچارہ ڈپلما ہولڈر ہوگا انجینئر ہوگا آئی ٹی انجینئر ہوگا سیول کوئی انجینئر ہوگا اب آپ اس کی زندگی دیکھئے کہ روز اپنے سارٹیفیکٹس کے رولز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس آفیس سے اس آفیس اس آفیس سے اس آفیس اس آفیس سے اپ آفیس ایک نوکری کیلئے بھاگتا چلتا ہے ایک مہددین لینے والا ایک عدد نوکری لینے والا در و در بھاگ رہا ہے اور ایک مہددین اجمیر کی دھرتی پر مہددین یہ بھی ہے مہددین وہ بھی ہے فرق کیا ہے یہ مہددین لینے والا ہے وہ مہددین دینے والا ہے دینے والا ہے تو تاجدارانے سلاتینے وقت اس کی چوکھٹ پر اپنی سر جھکاتے ہوئے نظر میرے پیارے تم عظیم تھے تم عظمت والے تھے جب دنیا کو تم دے رہے تھے اور میرے پیارے جب سے تم نے لینے والوں کے سب میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا تو لینے والے میرے پیارے عظیم نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھو نا آپ دیکھو دنیا لڑ رہی ہے تو کیوں لڑ رہی ہے اس لئے کہ ساری دنیا لینے والی بن گئی ہے سب لینے والی بن گئی اس لئے جھگڑے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے ابھی ملا شریف کرائی ہے گھر میں چار لوگوں کو شیرنی لے کے کھڑا کر دیئے باٹنے کے لئے ملا شریف کے بعد کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ باٹنے والے آپس میں لڑتے ہیں کبھی دیکھا ہے لیکن یہ اکثر دیکھا ہوا کہ لینے والے لڑتے ہیں یہ ساری دنیا میں جو انتشار ہے جو حیوانیت ہے جو بلڈ شیڈنگ ہو رہی ہے قتل آم ہو رہا ہے انسان انسان کو ہلاک کر کے اپنی کامیابی کی بات کا باہر یہ اس لئے ہو رہا ہے یہ سب کے سب لینے والے ہیں دینے والے کوئی نہیں اور میں جڑکی اور بنیاد کی بات بتا دوں آپ بس بات ختم کروں گا اس لینے اور دینے والے کی بات مجھے بتاؤ مکہ کی زمین نبی کی آمد سے پہلے آپ نے حال معلوم ہے مہا جو لوگ رہتے تھے نا جو لوگ رہتے تھے وہ اپنی مثال اس دور میں بھی الگ تھی ان کی اور نبی جب آئے ہیں تو بھی مثال الگ بن گئی ہے ایام جہالت نبی کی آمد سے پہلے جو مکہ کا حال تھا نا وہ ساری دنیا میں اس زمانے میں بھی بڑے ممتاز تھے ممتاز کس چیز میں تھے صفاقیت میں ظلم میں ترندگی میں بیباکی میں جھگڑے میں فساد میں اس میں بڑی ہے مقام تھا ان کو ڈرتے تھے سب لوگ آپ انتہاب با سوچئے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی گودوں میں اٹھاتے تھے اور وہ بیٹی کبھی باپ کی شکل کو دیکھ کر معصومیت سے مسکراتی تھی کبھی مولی پکڑ لیتی تھی پھر بھی رحم نہیں آتا تھا گڑھا کھوٹ کے جا کے زندہ بیٹیوں کو گڑھے میں ڈال کے مٹی دبا دیتے تھے کیسے لوگ رہتے تھے مکہ میں ایسے لوگوں کی بیچ نبی آئے وہ مطاف کا وہ علاقہ کعبہ آئے جہاں ہے اس کے جو عرض کی تواف کیا آتا ہے اس علاقے میں رخص و سنور کی محفلیں ہوتی تھی شراب پیتے تھے لوگ بیٹھ کر کیا کیا وہاں یاشیاں بدماشیاں ہوتی تھی ایسے ماحول میں نبی آئے آپ مجھے بتائیے نبی نے آکے ایسی قوم کی اس علاقے کیسے کی ذرا ذرا سی بات پر تلوارے نکال لینا قبیلوں کی جنگ اس کی برطری کی جنگ میں پوری قوم ملوث ہے ایک انانیت کے پر نیانی کتنے لوگ قتل ہو جاتے تھے یہ ماحول تھا وہاں کا ایسی حش قوم ایسی شروع قوم ایسی انانتی والی قوم ایسی صفاق قوم اس میں نبی ہدایت کیلئے آئے اس میں تشریف لائے اب مجھے بتاؤ نبی نے جب کہا کہ یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے تو کیا کام کروانے کے لئے نبی نے کوئی فوج لے کر آئے تھے کوئی سپاہی لے کر آئے تھے کوئی بہت بڑا ایڈمیسٹریٹیو منیجمنٹ لے کر آیا تھا جو ایسی قوم ہیں جو زمانے سے اپنے اسی معمولات پر جی رہی تھی جن کے قلب میں صفاقیت تھی گرندگی تھی مروت و حمدردی و صلح رحمی کہ کوئی بھی جز ان کے وجود میں نہیں تھا ایسی قوم ایسی زندگی کی عادی تھی اس قوم میں نبی آئے ساری بری عادتیں چھڑوائیں نبی نے کیسے چھڑوائی فورسلی چھڑوائی ہر گھر پہ پولیس کا محکمہ تینات کر دیا آرمی کی ریجمنٹس لگا دی ہر گلیوں میں ٹینٹ شرا دیا سارے لوگوں کے گن پوائنٹ پر رکھ لیا کہ تم کو یہ چھوڑنا پڑے گا وہ نہ شوٹ آؤٹ شوٹ کر دیا جاؤ گئے کیا ایسا کوئی نبی نے نظام چلایا پھر نہیں چلایا تو کسی کی بات نہ ماننے والی قوم نبی کی بات ماننے کیسے لگی آخر نبی نے وہ کیا 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 بات بات میں اپنی انا کے لیے تلوار نکالنے والی قوم تنہا نبی ہیں اس قوم میں بری عادتیں چھوڑوا رہے ہیں شراب پینا چھوڑوا رہے ہیں بت پرستی چھوڑوا رہے ہیں نبی ظلم چھوڑوا رہے ہیں بچوں کو زندہ دفن کرنے کے رواج کا خاتمہ ہو رہا ہے قبیلہ ورسس قبیلے کی جنگیں ختم ہو رہی ہیں انانیت میں ڈوبی بھی قوم ایک دوسرے کے لیے محبتوں کے ساتھ معاملات کر رہی ہیں یہ چینجز آئے کیسے یہ چینجز ان میں پیدا کیسے ہوئے میرے پیارے اس کی وجہ ایک تھی کہ جب یہ مکہ کی لوگ تھے یہ سب لینے والے بنے ہوئے تھے اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے مال و دولت کے لیے لڑ رہے تھے قبیلے کی برطری و فضیلت کے لیے لڑ رہے تھے اپنی انانیت کے لیے لڑ رہے تھے جب تک یہ سب لینے والے تھے جنگ و جدال میں اقتلا تھے نبی آئے تشریف لائے آپ نے کیا کیا معلوم ہے اے نبی کے امتی ہوئے میرے آقا کے غلام و غور سے سنو نبی نے کچھ نہیں کیا بس ایک کام کیا وہ جس دنیا کے اقتدار جس دنیا کے مال و سروت کے لیے لڑ رہے تھے جو چیز وہ حاصل کر رہے تھے نبی نے ان سے بہتر دینے کا ان کو وعدہ کر لیا بہتر دینے کا وعدہ کر لیا اور یہ ہیومن سائیکلوجی ہے ہیومن سائیکلوجی ہے یہ ایسی سائیکلوجی ہے کہ ایک بچہ ایک ٹوفی کھا رہا ہو اسے مانگو تو دے گا نہیں دے گا لیکن اسی بچے کو ایک بریس کینڈی کی بڑی ٹوفی بڑی والی ٹوفی لے کے جاؤ اس سے کہو یہ لے لو یہ چھوٹی والی دے دو دینے میں لمحہ لگائے گا وہ دھو سے دے دے گا چونکہ جو چیز اس کے پاس ہے اس سے اچھی آپ اس کو آفر کر رہے ہو تو دے دے گا اگر میں آپ سے کہوں کہ دس روپے بھائی اس فقیر کو دے دیئے کہا نہیں میاں دس روپے آٹو رکشے کے لیے رکھا ہے میں نے دے کیسے دوں میں نے کہا کوئی بات نہیں تم اس کو دس روپے دو میں پانچ روپے تم کو دیتا ہوں دس روپے دینے میں دیر کرو گے آپ تو جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے بڑی چیز اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو اس چیز کو دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی بس نبی نے یہی کیا جس عزت کے لیے وہ لڑ رہے تھے اس سے عظیم عزت دینے کا وعدہ دینے کی بشارت نبی نے کی جس دولت کے لیے وہ لڑ رہے تھے اس سے بڑی دولت دینے کی بات نبی نے کی وہ جس دنیا کی زمین کے مکان کے لیے لڑ رہے تھے نبی نے جنرک میں مکان دینے کی بشارت دے دی جب اس قوم کو جس چیز کے لیے وہ لڑ رہے تھے اس سے بہتر نبی نے دینے کا وعدہ کر لیا تو اس قوم نے جو لینے والی تھی وہ سب دینے والی بن گئی دینے والی بن گئی جب یہ قوم دینے والی بنی تو وہ قوم بچیوں کو زندہ دفن نہیں بھی شکک کا ہاتھ رکھتی بھی نظر آ رہی ہے وہ قوم اپنی انانیت کے لیے لڑتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرتی بھی نظر آ رہی ہے وہ قوم اپنی خوشی میں خوش نہیں ہو رہی ہے بلکہ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہے اس لیے کہ نبی نے ان سب لینے والوں کو دینے والا بنا دیا دینے والا بنا دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے دولت السروت کی کوئی کمی نہیں سونے و چادی سے کمرہ بھرا ہوا ہے لیکن حال یہ ہے کہ ایک بار ان کے نوکر نے جو چراب کو بجھانا تھا جس وقت اس میں دو منٹ کی تاخیر کر دی حیرت عثمان غنی اس پہ برہم ہو گئے کہ تم نے بلا وجہ سر پہ بیجا کیا دو منٹ کا تیل زیادہ جلایا دولت بھری ہوئی ہے آپ دیکھئے اب اس کے آئے دوسری طرح آتے ہیں ایک صحابی بہت غریب تھے ان کی ایک جوان بچی تھی انہوں نے آقا سے کہا ان کی آنکھیں تھوڑا سو جیوی تھیں سرکھ تھیں آقا نے دیا کیا بات ہے کچھ پریشانی ہے کہا حضور میں بہت فکر مند ہوں رات بھر سویا نہیں ہوں میری بیٹی جوان ہے اور جو لوگ آئیں گے ان کو کھلانے کیلئے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے میں شادی کرنے کی فکر میں ہوں آقا نے فرمایا پریشان مت ہو جاؤ میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ اپنی ضرورت ان سے کہہ دینا اور کہنا کہ میں نے بھیجایا وہ آپ صحابی گئے صحابی گئے جیسے اندر پہنچے تو یہ وہی وقت تھا جب دو منٹ چرال زیادہ جل گیا تھا تو وہ اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے تھے دو منٹ میں کتنا تیل دے گا اس پر ڈانٹ رہے تھے وہ گھبرا گیا یار میری ضرورت تو دو منٹ کے تیل سے زیادہ ہے جب یہ دو منٹ کے تیل کیلئے ڈانٹ رہے ہیں تو میری ضرورت کیا پوری کریں گے وہ گھبرا گیا واپس آ گیا پھر آقا جب دوسرے دن ملاقات تھی کیا ہوا گئے تھے میرے عثمان کے پاس ہاں یا رسول اللہ گیا تھا لیکن وہ ایسا ایسا واقعہ ہوا میری ہمت نہیں پڑی آہ یہ سب مت دیکھو جاؤ تم جا کے کہہ دو دوسرے دن گیا تو پھر دیکھا کیا حضرت سیدنا عثمانی غنی کھانا کھا رہے تھے اور جیسی پہلا نوالاں میں ڈالا پھر نوکر کو بلا کے بیوڑ رہے تھے کہ تم نے ایک کنکڑی نمک اس میں زیادہ کیوں ڈالا جب ایک کنکڑی نمک سے کم پہ کام چل جاتا تھا تو ایک زیادہ کیوں ڈالا یا اللہ میں تو بچی کی شادی کی ضرورت سے آیا تھا یہاں تو تیل اور نمک کی کنکڑی کا حساب ہو رہا ہے ہمت نہیں ہی پھر چلا گیا پھر چلا گیا پھر آقا نے پوچھا کیا ہوا گئے تھے ہاں یا رسول اللہ گیا تھا لیکن آج یہ واقعہ ہوا نبی مسکرائے کہیں تم وہ جو کرتے ہیں وہ مت دیکھو تم سیدھے جاؤ اپنی بات کہو اور کہو مجھے آقا نے بھیجائے دوسرے دن تیسرے دن ہمت کر کے وہ گئے اور جیسے گئے کچھ نہیں دیکھا پہنچا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا آپ کے پاس وہ کھڑے ہو گئے عثمانی گرنی تمہیں آقا نے بھیجا ہاں کہا کیا ضرورت ہے بتاؤ کہا میری بچی کی شادی ہے اور میں اس کے لیے کوئی ضرورت مند ہوں آپ کے پاس آیا ہاں اچھا آقا نے بھیجا دیکھو وہ چابی ٹنگی بھی ہے وہ چابی کو اٹھاؤ دروازے کو کھولو اندر جاؤ جتنا ضرورت ہے تمہاری لے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ضرورت اترائی ساتھ میں جا بھی نہیں رہے جب وہ گیا اندر دروازہ کھولا وہ دیکھا کیا کہ سونے چاہیوں سے بھرا ہوا ہے ہے رزدہ کہ دو منٹ چراغ کے تیل پر ناراض ایک کنکڑی نمک میں ناراض اور حال یہ ہے چاہی دے دی کمرے میں تمام ضروریات کی چیزیں گری بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں جتنی ضرورت جتے سے تمہاری ضرورت پوری ہو جاؤ لے لو اس لیے کہ اس دولت کا مالک میں نہیں ہوں میں تو امین ہوں امین ہوں آقا جسے جسے بھیجتے جائیں گے کہتے جائیں گے میں ان کو دیتا چلا جاؤں گا دیتا چلا جاؤں گا اپنے لیے استعمال ایک کنکڑی نمک زیادہ ہو جائے تو طبیعت ناراض ہو جائے دینے کی بات آئے تو چاہ بھی لو چتنا چاہو لے جاؤ میں تو تینے ہی کے لیے ہوں جب تک تم دینے والے تھے دنیا میں بلند مقام کے مالک تھے جب سے تم لینے والے بن گئے دنیا نے تمہیں ٹھوکنوں پر ڈال دیا تو میرے پیارے پھر دینے کا حوصلہ پیدا کرو دو دنیا کو دینے کی جرت پیدا کرو دنیا کو دینے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو دنیا کو دو اچھے اخلاق کی تعلیم دو اس کے لیے ضرورت ہے کہ پھر تمہیں اچھے اخلاق کا خود مالک بننا پڑے گا دنیا کو دو مروت کی تعلیم دو مروت کی مثال دو اس کے لئے پھر تمہیں با مروت بننا ہوگا دنیا کو دو اچھے کردار کی تعلیم دو اچھے کردار کا نمونہ بن کے دکھاؤ اس کے لئے اچھے کردار کا مالک بننا پڑے گا میرے پیارے یاد رکھو یہ جتنے دین کے کام ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لئے ہوتے ہیں یہ دکھاوے کے لئے نہیں ہوتے اس طریقے کو بدلو اپنی اس معمول کو روش کو چینج کرو دین کے کام صرف رضا الہی کے لئے اور اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تمہاری نیتوں ارادوں کو بھی دیکھ رہا ہے دین کا کام کرو خاموشی سے کرو رضا الہی کا ذوق و جذبہ رکھ کے کرو اور دکھانا ہے دنیا کو دکھانا ہے دین کے کام کو مت دکھاؤ دنیا کو دکھانا ہے تو یہ دکھاؤ اپنا اخلاق دکھاؤ اپنی مروت دکھاؤ اپنا حسن قلدار دکھاؤ اپنی طبیعت دکھاؤ اپنا اخلاق درگلر دکھاؤ اپنا صلح رحمی دکھاؤ اپنی مانفتہ دکھاؤ اپنی انسانیت دکھاؤ یہ دنیا کو دکھاؤ چونکہ دنیا نے کل بھی تم سے یہ سب سیکھا تھا تم نے چھوڑ دیا تو گم ہو گئی پھر جب تم یہ کرنے لگو گے پھر دنیا تم سے سیکھ کر اچھی انسان بنے گی مانفتہ کا دنیا میں درست پیدا ہوگا شعور آئے گا انسانیت آئے گی دنیا حیوانیت کرنے پر خوش نہیں ہوگی بلکہ انسانیت کو فروغ دینے میں قرار اور راحت محضوظ کرے گی دینا ہے دنیا کو تو یہ دو دکھانا ہے دنیا کو تو یہ دکھاؤ میرے پیارے آخیر میں میں کہوں گا کہ میرے عزیزو میرے پیارے سن سن کر سنی بن کر رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے بی پریکٹیکل پریکٹیکلی مسلم بنو اور پریکٹیکلی مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے ہر پیسلے سے پہلے ایک بات ٹھائر کر سوچتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں جو کرنے جا رہا ہوں وہ میرے رب کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں ہے میرے آقا کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اس میں میرے آقا کی خوشی ہے کہ نہیں ہے یہ ایک مسلمان کی زندگی کی طرز زندگی ہوتی ہے کہ جب وہ قدم بھی بڑھاتا ہے یہ سوچ کر بڑھاتا ہے دنیا کیا کہے گی دنیا کیا سوچے گی دنیا ہمارا مقصود نہیں دنیا ہماری منزل نہیں رضا الہی زندگی کا مقصد ہے اور اللہ کا عنام ہماری زندگی کا مقصد ہے تو رضا الہی کو ملحوظ رکھنا پڑے گا میرے پیارے کر سکتے ہو تو یہ ضرور کرو بدلو اپنے آپ کو اور تمہارے بدلنے کا انتظار صرف تو ہمارے اپنی قوم کو نہیں ہے بلکہ پوری دنیا انسانیت کو ہے یہی قوم ہے روح زمین پر واحد کہ دنیا میں اگر اس بوموکریسی کو ڈیموکریسی کے نام پر دنیا میں ڈیموکریسی نہیں بوموکریسی ہے یہ ایک ایسا خوخار سانڈ ہے جو انسان کے پیٹ کو اپنی سیگوں سے پھالتا ہے اور اپنی کھروں سے انسان کی لاش کو رونگتا ہے یہ آج کے جمہوریت ڈیموکریسی کا موڈل ہے یہ ڈیموکریسی نہیں یہ بوموکریسی ہے میرے پیارے اس نظام ظالمانہ سے اس نظام غیر منصفانہ سے اگر دنیا انسانیت کو کوئی رہائی دلا سکتا ہے کوئی عدل و انصاف کا نظام دنیا میں برپا کر سکتا ہے تو یہ صلاحیت یہ صرف ایک ہی قوم میں ہے ایک ہی مذہب میں ہے اس مذہب کا نام اسلام ہے اس قوم کا نام مسلمان ہے نارے تکبیر نارے رسالہ حضور قائدے بیدہ آج بھی ہو جو براہی انسائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ بلستان پیدا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ما توفیقی لب اللہ استغفراللہ استغفراللہ موسیقی